اسلام علیکم یہ ہے وائی بی سٹوڈیو اچھا یاسر بعض وقتنا انسان کچھ تو مقدر میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ چوٹ لگنی ہے یا یہ حادثہ ہونا ہے لیکن بعض وقتنا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتا ہے جو اپنی موت کو خود دعوت دیتے ہیں مطلب میں میں خام خواہ دا بھنگا ہاں آہ محل مجھے مار والا تھا تو آج اسی قسم کی ویڈیو ہے کچھ چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خطروں میں ڈالا بلا کسی وجہ گئے تو وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار کے چھیک ہے تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا چیز ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے لیکن کسی کو بھی مرنے کی جلدی نہیں ہوتی پر ہر کوئی اتنا سیانہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ خود چل کر موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن اہمی لویس تھورپی دوستو اگر کوڑ رنگز کی بات کی جائے تو یہ ہر کسی کو ہی پسند ہو دی ہیں نورمالی لوگ کوکا کولا یا پیپسی کا ایک دن ہی پیتے ہیں لیکن نیوزیلینڈ میں رہنے والی اہمی لویس کو کوکا کولا کچھ زیادہ ہی پسند تھی یہ چونتی سالہ آنٹی ایک دن کے اندر چھے سے آٹھ کوکا کولا کی باٹلز گھڑپ کر جاتی تھی اوپر سے ڈیلی کوکا کولا کا پورا ٹینکر پی جانا یہ تو اور بھی زیادہ خطرناہ کا لیکن اس عورت نے کسی کی ایک نہیں سنی بلکہ دے پر دے کوکا کولا کی دماغی کرتی رہی اصل میں اسے کوئی اور کام دندہ نہیں تھا تو یہ موٹی سارا دن کولڈ رنگ سپیکر بس طر پر پڑی رہ دی تھی اور آپ سب تو جانتی ہی ہیں کہ یہ درنگ کتنی زیادہ نقصان دے ہوتی ہے ویل دسمبر 2018 کی ایک رات کو اس نے اتنی زیادہ کوکا کولا پی لی تھی کہ جب یہ رات کو سوئی تو صبح تک اس کے مید نے جواب دے دیا تھا اور اور کنسمشن کی پیرا سے اس کی تیتھ ہو گئی تھی صبح جب اس کی فیملی نے اسے دیکھا تو یہ کوکا کولا کی نیند سو رہی تھی بس کا کہنا تھا کہ اس کی تیتھ کوکا کولا میں موچود کیفین کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن بارحال جو بھی ہو یہ دنیا کی واحد آنٹی ہے جو کوکا کولا پی کر لڑک گئی تھی دوستو یہ جو شخصات رہی ہیں اس کا نام دیویڈ ریسٹل ہے اور یہ امریکہ کے علاقے میری لینڈ میں رہتا تھا دیویڈ کو ساپو سے بڑا ہی پیا آم ترپس تو لوگ روکز اور کیٹس کو پیٹ بنا کر رکھتے ہیں لیکن دیویڈ نے ایک نہیں بلکہ درجنوں ساپوں کو اپنے گھر کے اندر پالا ہوا تھا اسے لگتا تھا کہ پوری دنیا خلط ہے اور ساپ بلکل بھی خطرناک نہیں ہوتے اسی سال انیس جنوری کو اس کے نیبرز نے پولیس کو کول کی کہ دیویڈ کئی دنوں سے اپنی گھر سے باہر نہیں نکلا جب پولیس اس کے گھر پر پہنچی تو دیویڈ کی لاش پر آمد ہوئی اصل میں اس کے پیارے ساپوں میں سے اس کے پیارے ساپوں میں سے پیارے ساپوں میں سے پیارے ساپوں میں سے اس کی وجہ سے اس کی بیت ہو گئی تھی آپ بلکہ دیکھیں گے کہ دیویڈ نے ایک سو پچیس خطرناک ساپوں کو اور یہاں سے دیکھیں وہ کتنے کتنے بڑے ہیں ایک سو پچیس خطرناک سام بھی شامل تھے تو اس نے کھول بھی واقعی اپنے موت کو حواظ ایک سو پچیس خطرناک سام بھی شامل تھے اب بندہ موت کو اٹھا کر اپنے گھر پر لے آئے گا اب یہ ایک اور آگیا یہ کنسٹرکشن ورگر تھا اور اس کی ایج تینتی سال تھی نومبر دوزر کیارہ میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ باسکٹ بال میچ کے رہا یہ آگے بتائیں گے ایک 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 دنیا کی سب سے پاپولر انرجی ڈرنک ہے لیکن تیری کو یہ ڈرنک کچھ زیادہ ہی پسند آئی تھی یہ میچ کے دوران انرجی کے چکر میں رو زیادہ پیتا ہوگا اور ساتھ ساتھ پیتا رہا آپ بلیب نہیں کریں گے کہ اس شیمپو نے ایک ایک کر کے ریڈ بول کے بارہ ٹنک پی لیے تھے جیسے ہی اس نے انرجی ڈرنک کا ایک 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 بار تو اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی بلکہ اور ساتھ پندہ اتنی زیادہ انرجی ڈرنک پی لے گا تو اس سے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تیری کو چکر آنے لگے تھے اور آخر کار وہ زمین پر گر گیا آپ کو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ ریڈ بول کی اوور کنزمشن اتنی خطرہ ہوتی ہے کہ تیری صاحب ہوسپیل پونٹے سے پیلے گی موت کا شکار ہو گئے تھے اب بندہ اس لئے کی نانسنس حرکتیں کرے گا تو ریزلٹ تو پیانا کی ہوگا مجھے شوق نہیں ہے شیوارا ٹیڈزو دوستو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی لائف سٹریمنگ کر کے اپنے آپ کو فیمس کرنے میں لگا رہتا ہے بیسے بھی یہ کام جوان لڑکی اور لڑکیاں کرتے ہیں بیسے بھی جیسے ہمیں جو بندہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ٹیڈزو ہے اور اس کی عمر 47 سال تھی یہ جاپان میں رہتا تھا اس چاچو کو بڑھاپے میں لائف سٹریمنگ کا بودھ چڑ گیا تھا اکتوبر 2019 میں یہ جاپان کی برپانی پہاڑی ماؤڈ فیوجی پر لائف سٹریمنگ کیلئے چلا گیا اس نے ویڈیو کو ٹائٹل دیا کہ لیٹس گو ٹو سنوئی ماؤڈ فیوجی ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس بندے نے صرف ایک جیکٹ پہنی اور دو سٹکس لے کر پہاڑ پر چڑھنا سٹارٹ کر دیا بڑا عقل مدد بڑھا تھا یہ اور یہ جنگی رہا ہے یہ تو پھر بڑھا ہی دل جایا ہے اس کے سبسکرائبرز نے فوراں پولیس کو کال کی لیکن اس کی باڈی برپ میں گم ہو چکی تھی آخر دو دن کی ریسرچ کے بعد ریسٹیو ٹیم نے اس کی باڈی کو ڈھونڈ لیا بلیف کرنا مشکل ہے کہ صرف ویوز کے چکر میں اس بندے نے اپنی جان کبھا دی تھی یہ ریلی بانکرائبل ہے دوستو آپ سب نے بہت سے کسی بجنٹ دیکھے ہوگی جو لیلہ کو پانے کے لیے اپنی جان تک قربان رہ دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو کہ ایک ٹوپی کی خاطر اپنی جان دے دے جنہی رڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام لیشان ہے یہ امریکہ کی سٹیڈ جورجیا میں رہتا تھا جون کو سر آٹھ میں یہ اپنے دوست کے ساتھ رولر کوسٹر کی رائے لینے کے لیے کیا تھا جب یہ لوگ رائے لے رہے تھے تو اس کی ٹوپی ہوا سے اڑ گئی اور پریک کے ساتھ جا کر بس گئی اس نے منیجمنٹ سے کہا کہ اسے ٹوپی واپس جاہیے لیکن وہ جگہ بہت ہی خطرناک تھی اس لیے انہوں نے اسے وہاں جانے سے منع کر دیا لیکن لیشان کو وہ تلسمی ٹوپی کسی بھی حالت میں لینی تھی اس لیے یہ اور اس کا دوست پارک میں فینس کو توڑ کر ریسٹر کے ایرے میں ہوسکتے ہیں ابھی ٹریک پر جاہی رہے ہیں دکھان رہے ہیں کہ ایسے ہوا ہے وہاں پر رولر کوسٹر آ گئی اور اس نے لیشان کو کچل دیا اس کا دوست اکن مند تھا اس لیے وہ ٹریک کی بجائے زمین پر چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی لیکن انفوشنیٹلی لیشان نے بہت بے وگو فاتمی تھا یہ ٹوپی کے لیے کمان ہے یہ مائیکل ساپ آگیا ہے جاں پچھا بلکل جو بلکل چل دنوں میں امیر ہونا چاہتا تو وہ کبھی بھی اس جگہ واپس نہ جاتا اور مائیکل کا لالچ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا صرف ایک مہینی بات سترہ مارچ کو یہ پھر خزانے کی تلاش میں اس جگہ پر چلا گیا جہاں یہ گم ہوا تھا اس کو خزانے کا بتایا کسی کو بھی وہاں جانے کی پرمیشن نہیں تھی پر مائیکل نے کسی کی ایک نہیں سنی اور چوری سے نیشنل پارک میں اپنے دوست کے ساتھ انٹر ہو گیا یہ شیمپو اتنا کانویڈنٹ تھا کہ اپنے ساتھ صرف کچھ چوکلیٹس اور پانے کی باٹلز لے کر آیا تھا پہلے کی طرح ہی یہ لوگ دوبارہ راستہ بھٹک گئے اور پہاڑوں میں کھو گئے پر اس دبا کرونا وائرس کی وجہ سے ہر کوئی کورنٹین میں تھا اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ نمونے خزانہ ڈونڈنے جا رہے ہیں جب تک پولیس کو ان کا پتا چلتا تب تک بہت ہی دیر ہو چکی تھی اس کا دوستو کسی طرح سے بچ گیا تھا لیکن مائیکل کی ٹن اور بھو کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اب بندہ رات و رات ایلن مست بنے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہو گا ہی بلکل تو پھر اگر آپ کہیں کہ میری زندگی یہاں پہ ختم ہوگی تو یہ اس نے خودگوشی کیا ہے اب دیکھیں وہ ویوز کے شکر میں یاسر وہ اتنی خطرناک جگہ پہ وہ سام چلے گئے اور دیکھیں اس نے کوئی وہ مطلب برف باری والا کوئی سوٹ بھی نہیں پہنا کہ چلو منا تھنڈ سا ہی بچ جائے ایسے ہی ہے اچھا بلال آپ نے آستین کے سام بڑے دیکھے ہو گئے لیکن یار آپ نے آستین کے سام پالے کے لئے اس نے پورے گھر میں سام پالے ہوئے تھے پہی دو کوئی شہ پال نہیں ہے کوئی ملیاں پالا یار کوئی مرگیاں پالا ہے اچھا چالے یار تھوڑا زیادہ اوپر جب تو کتے پالا ہے کتے پالا ہے تو اس نے ساپڑا تو کی لیڈا سپا گالو پہلے یاسر ایک ڈایڈاگ بھی مشہور ہے کہ ساپ کدی بھی بیلی نہیں ماندے بھیر تو ساپ پال رہے اچھا چلو اس کو مزا بھی تو پھر آگیا ہے مزا بھی آگیا ہے اور یاسر وہ دیکھیں ذرا اچھا اس کمبرنے کے سٹائل دیکھے اسی پپی لے رہے ہا سی دسو یار اچھا یاسر وہ جو پی گیا ہے کوک کی بوتل پی گیا ہے آنٹی جو اتنا کریس یار اتنا یار وہ کہہ رہے تھے کہ سات آٹھ بڑی بوٹلز وہ روزانہ پیتی تھی اور اس کا اینڈ تو بھی رہی ہے بے وکوفی ہے نا اتنی اب ڈاکٹر منہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سوفٹ رنگ وغیرہ بہت ڈینجرس ہے لیکن یہ سارے لوگ ایسے ہی تھے جو اپنی واقعی ہی بے وکوفی سے مرے ہیں ہاں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اب وہ جو برباری کا شوق میں جناب بچلے گے لائیو سٹریمنگ کے چکر اب دیکھیں صرف جیکٹ اور پین کے سنو فال میں چلے جائیں کوئی تکنی بنتی یہ تو اس نے اپنی خودی کلفی جمعی ہے تو ویورز آپ جب بھی کوئی ایسا سوچیں تو پہلے یہ ویڈیو ہماری لازمی دیکھیں کہ اس میں جو بندے بے وکوفی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے زندگی ایک دخوا ملکل اس کی کیر کریں اس کی قدر کریں ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ویڈیو بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ